علی بھئی اگلا سوال ہے کوئی ایسا طریقہ تجویز کریں جس کے ذریعے قرآن حکیم کو بقائدگی سے ترجمہ کے ساتھ پڑھنے کے روٹین باندھ سکے دیکھیں ہماری تو خواہش ہے کہ لوگ ترجمہ سے قرآن پڑھیں روٹین بنانا ایک مشکل کام ہے ظاہر ہے کہ ہماری ڈیلی روٹین کے اندر قرآن حکیم کی اس طریقے سے ہمیں ترغیب نہیں دلائی گئی کہ اسے ترجمہ سے پڑھ کے اس پر عمل کرنا ہے اس کے سواب کی صرف ترغیب دلائی گئی ہے اور سواب کا کوئی انکار نہیں ہے لیکن یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کوئی شخص یہ کہنا شروع کر دے کہ نماز بڑی اچھی ورزش ہے لہٰذا ہمیں نماز پڑھنی چاہیے تو نماز اللہ نے اس لیے تو نہیں رکھی ہے کہ آپ نے ورزش کرنی ہے نماز تو ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِّكْرِ میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھو ہاں اس کا سائیڈ بینیفٹ ہے کہ آپ کی ورزش بھی ہو جاتی ہے لیکن یہ اللہ کا مقصد نہیں تھا مقصد تو پورے کا پورا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہ کتاب زندگی اور کتاب ہدایت ہے وَأُوحِيَ إِلَيَّهَا ذَلْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُمْ بِهُ وَمَنْ بَلَغْ سورة الانام آیت نمبر 19 اے نبی فرما دو قرآن مجھے اللہ نے اس لیے وحی کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی آخرت کا ڈر سنا ہوں اور جس تک یہ کتاب پہنچے اسی کتاب کے ذریعے آخرت کا ڈر سنا ہے تو یہ نازل ہوئی ہے اس لیے فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدُ اے نبی قرآن کے ذریعے آپ لوگوں کو نصیت کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ ذِكْرْ فَحَلْ بِمْمُدْدَقِرْ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے احسان کر دیا ہے ہے کوئی جو اس سے نصیت حاصل کرے تو یہ قرآن کا مقصد یہ تھا یہ سائیڈ بینیفٹ ہے اب آپ سائیڈ بینیفٹ کو لے کے شروع کر دیں جی وہ ترمزی میں حدیث ہے ابھی کس کو انکار ہے کہ ہر لفظ کے اوپر دس نیکیاں ہیں اور علف لام میم ایک حرف نہیں ہے تین حرف ہیں تیس نیکیاں نبی علیہ السلام جب یہ فرما رہے تھے تو آپ یہ ترقیب دلا رہے تھے کہ صرف ثواب اور مردوں کو بکشوانے کا اس کو ذریعہ اپنی طرف سے بنا لینا اور عمل نہ کرنا آپ کا یہ مقصد نہیں تھا آپ کا مقصد تھا کہ لوگ اس کے اوپر عمل کریں تو اس کی روٹین بنانے کے لیے اس کو کسی نماز کے ساتھ آپ پرمنٹلی اٹیچ کریں جس نماز کے بعد آپ کے پاس وافر ٹائم اویلیبل ہو سب سے ایڈیل تو ہے فجر کے بعد اس وقت ذہن بھی ذرا تازہ ہوتا ہے چلیں اگر فجر کے وقت نہیں وقت ملا کسی کو تو زہر اثر مغرب عشاء رات کو سونے سے پہلے کوئی ایسی روٹین کا وقت جو آپ روٹین چلا بھی سکیں ویسے اگر آپ مر سے پوچھیں تو اللہ تعالی نے نیچرلی ہماری روٹین میں قرآن رکھ دی ہے ہماری تین نمازیں اللہ تعالی نے جہری رکھی ہیں فجر مغرب اور عشاء اور فجر کی نماز آپ بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں اندھیرے میں صحابہ کہتے ہیں ہم جاتے تھے اور خوب روشنی میں نماز سے فارغ ہوتے تھے چالیس سے پچاس منٹ کی نبیل اسلام کی فجر کی نماز ہوتی تھی چالیس پچاس منٹ میں آلموسٹ ایک ڈھیڑ پارہ تو تلاوت ہو سکتا ہے ایک پارہ تو آرام سے ہو سکتا ہے دو رکھتوں کے اندر تو یہ ان کی روٹین میں تھا ان کی زبان بھی وہی تھی اب ہمیں تو ظاہر ہے کہ اکثریت کو عوام الناس کو تو نہیں عربی آتی ہے کتنے لوگوں گے جنہوں نے عربی سیکھ رہے ہوگی چونکہ اکثریت کو نہیں آتی ہے لہٰذا ان کے لیے پھر ایک اور طریقہ میں نے تجویز کیا ہے جو ازان کے وقفے کے بعد آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ ہاں جناب طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے جو موبائل فون ہیں سمارٹ فون ان کا پوزیٹیو یوز بھی کریں اسے ائر فلائٹ مارڈ میں کریں اس کے بعد جو قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو اس کو آپ امام کے پیچھے کھڑے ہو کر ترجمے والا قرآن کھولیں ساتھ عربی بھی ہو تو ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھتے جائیں عربی پہ بھی نظر رکھیں اور یوں آپ مصف کو کور کر سکتے ہیں لیکن اس میں سب سے بڑی ہرڈل جو ہے وہ یہ ہے کہ اب وہ مسجد کونسی ایسی ہو جس میں کوئی امام قرآن پڑھتا بھی ہو کیونکہ ہمارے جو آئمہ مساجد ہیں انہوں نے تو چند صورتیں رٹی میں ہیں تیسویں پارے کی یا چند مشہور آیات وہ ہر دفعہ وہی ریپیٹ کرتے ہیں رمضان مبارک کے علاوہ یہ پوسیبل نہیں ہے اور رمضان مبارک میں بھی اکثر جو حفاظ ہیں وہ اتنا تیز قرآن پڑھتے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی سوائے اہل حدیث کے وہاں پہ احتمام ہوتا ہے اور مزا آتا ہے قرآن سننے کا مجھے عربی آتی ہے میں تو بڑا انجائے کرتا ہوں کہ پورا قرآن آپ کا ایک مہینے میں کور ہو جاتا ہے عام مساجد کے اندر بھی اگر کسی ایک نماز میں خواہ و فجر کی چوز کر لیں یا مغرب کی تو خیر پوسیبل نہیں ہے یا عشاء کی کر لیں فجر اور عشاء کے اندر قرآن حکیم جو ہے وہ علف لامیم سے سٹارٹ کریں ون ناس تک ایک تو اس حافظ کے لئے اپنے لئے فائدہ ہے اگرچہ وہ دو رکوئی روز کے پڑھ لیں کہ اس کو سال کے بعد جب وہ مصف سنانا شروع کرے گا تو اسے دوبارہ سے اس تردد سے نہیں گزرنا پڑے گا اس کی روٹین بن جائے گی اور عوام کو یہ فائدہ ہو جائے گا کہ پورے قرآن سے آپ گزریں گے صحابہ اکرام اور ابن دوان اسی چیز کو تو انجوائے کرتے تھے ان کے اپنی زبان تھی اب ہمارے لئے تو ظاہرہ میں مصف ترجمے والا یا مصف پکڑ کے کھڑا ہونا پڑے گا پاکٹ سائز کا آپ لے لیں یا موبائل فون سب سے بہتر ہے اس میں ذرا ترجمے بھی مختلف آ جاتے ہیں اس کے اوپر میری آلیڈی ویڈیو رکارڈڈ ہے تراوی میں قرآن دیکھ کے پڑھنا تو میں نے اس میں بتایا تھا صحیح بخاری میں امام بخاری نے بقیدہ چپٹر کی ہیڈنگ میں لے کر آئے ہیں کہ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہ ہماری ماں ان کا ایک غلام تھا جو انہیں مصف پکڑ کر کیم اللیل کروایا کرتا تھا اور اس کی پوری سند سن کبرہ البائی حقی کے اندر اور المصنف ابن ابی شہبہ میں موجود ہے پوری سند یہاں تو تعلیقن آئی ہے کہ سیدہ عائشہ کو وہ غلام پورا قرآن پڑھایا کرتا تھا وہ اس کے پیچھے نماز نیت کرتی تھی ظاہرہ وہ محرم تھا غلام ہونے کی وجہ سے اور وہ اپنے ہاتھ میں مصف پکڑتا تھا تو ظاہرہ اس کو یاد نہیں تھا ایون مصنف ابن ابی شہبہ میں تو آپ کا صحابہ کا ملے گا کہ وہ ان کے پیچھے لوگ مصف ہاتھ میں پکڑ کر ان کے قرآن کو سنا کرتے تھے اور غلطیوں پر متنبع کرتے تھے یہ بھی مل جائے گا آپ کو انس ابن مالک کے بارے میں باقی صحاب کے بارے میں اور یہ بھی ملے گا کہ وہ امامت کرواتے تھے مصف ہاتھ میں پکڑ کے اور پیچھے لوگ کھڑے ہوتے تھے اب ظاہرہ ہے کہ ان لوگوں کو تو پیچھے عربی سمجھنے کے لیے ترجمے والا قرآن پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں تو ظاہرہ ضرورت ہے اصل چیز یہ ہے کہ قرآن کیا آپ مصف پکڑ سکتے ہیں یا نہیں تو بعض لوگ تو تھوڑے رسٹکٹ ہیں وہ کہتے ہیں نوافل میں آپ پکڑ سکتے ہیں فرض میں نہ پکڑیں بھئی جب اصل مل گئی نفل کے اندر تو اب یہ نماز توڑنے والی چیز نہیں ہے جب بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی بیٹی کی بیٹی یعنی نواسی امامہ بنت اب العاس کو اٹھا کے فرض نماز صحابہ کو پڑھا لیا کرتے تھے تو مصف کیوں نہیں اٹھایا جا سکتا اور جب آپ رکوع اور سجدے کرتے تھے اس کو سائد پر پٹھاتے تھے پھر جب قیام میں جاتے تھے پھر اٹھا لیتے تھے تاکہ روئے نہ بچی تو مصف نہیں آپ اٹھا سکتے اب آج کل تو آپ بچے جو ہے نا وہ اگر ان کو آپ ڈائپر پہنا لیں تو کوئی مسئلہ نہیں بچہ بھی اٹھا کے نواز پڑھی جا سکتی ہے باراللہ یہ جو ہمارے پاس آسانی ہے نا ترجمے والا قرآن یہ اٹھائیں لیکن اس کے لیے وہ پہلی شرط پوری ہونا بڑا مشکل ہے نا کہ ایسی مسجد ہو جہاں پہ پورا قرآن کور کروایا جاتا ہو اور بقیدہ ڈسکیشن ہو کے ہاں جی آج ہم یہ چار رکوع پڑھیں گے دو پہلی رکعت میں دو دوسری میں فلان صورت ہے بقیدہ ناؤسمنٹ ہو اور پھر کل ہم یہی سے آگے سے شروع کریں گے اب یہ اس طرح کہ ہمیں کہاں سے افاظ ملے ہمارے جیلم شہر میں تھوڑا سا شروع ہوا تھا لیکن وہ بھی پھر آگے چلا نہیں سکے ظاہرہ وہ آمو ناس پیچھے سے پھر شور مچا دیتی ہے جی نماز لمبی ہو گئی ہے اور پھر وہ ان حدیثوں کا سہارہ لیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے لمبی نماز سے منع فرمایا سر وہ آپ کھوڑ کے تو دیکھیں وہ پہلی رکعت میں صورت البقرہ دوسری میں عالی عمران پڑھا دی تھی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا صورت بقرہ عالی عمران چار سے زیادہ پارے بن جاتے ہیں تو آپ نے یعنی چار پاروں کو آپ نے کام کر کے ایک پارہ ہی کہا ہوگا یہ تو نہیں کہا ہوگا چار ایتیں پڑھ لو بخاری مسلم میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام جو فجر کی نماز پڑھتے تھے جمعہ والے دن پہلی رکعت میں صورت السجدہ پارہ نمبر اکیس والی اور دوسری میں صورت الدہر پارہ نمبر انتیس والی یہ پڑھا کرتے تھے تو آپ ذرا اس کی ڈوریشن دیکھ لیں اور باقی تو نبی علیہ السلام صورت آل عمران صورت نساء صورت مائدہ یہ آپ کو کئی جگہ ملے گا کہ آپ علیہ السلام نے تلاوت کی ہے اتنی لمبی نماز فرض نماز بھی پڑھئی ہے تو کوشش کریں کہ آپ کوئی ایسی مسجد یا کسی امام مسجد کی کوئی اکرام مسلم کریں کوئی اس کی خدمت کریں کہ یار کوئی ایک نماز تو اس طرح کی پڑھا دو پھر بھی کچھ نہیں بنتا تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کوئی نفلی نماز اپنی شروع کر لیں تحجد کے وقت آپ گھر جا کے پڑھیں سنت بھی پوری ہو جائے گی اس میں آپ مصب اٹھا لیں سامنے ایک ڈیسک رکھ لیں رکوع اور سجدے میں جاتے وقت آپ اس ڈیسک کے اوپر قرآن رکھیں اور پھر اٹھا کے اسے پڑھنا شروع کرتے ہیں یہی میں نے کہا تھا تراوی کے اندر بھی کریں کہ آپ گھر والوں کو تراوی گھر میں پڑھائیں اور سارے مصب اٹھا لیں تاکہ ترجمہ کور ہو لیکن یہ قرآن جو ہے وہ صرف سال کے بعد پڑھنے کے لیے نہیں ہے یہ روزانہ پڑھنے کے لیے تب ہی تو صحابہ اکرام کا ایمان اس لیول کا تھا کہ ان کا اڑنا بچھونا قرآن تھا لیکن ہمیں تو لگا دیا انہوں نے کہ بس اس کو سواب کمانے اور مردے بکشوانے کا ایک ذریعہ بنا لیں اور ہمارے بزرگوں نے پوری نیک نیتی کے ساتھ یہ ہمارے ساتھ آٹھالا ہے وہ لکھتے ہیں نا جناب فضائل اعمال میں شیخ ذکریہ کاندل بھی کہ ایک بزرگ تھے روزانہ تین قرآن پڑھتے تھے دوزے کا لکھا وہ روزانہ آٹھ قرآن پڑھتے تھے آٹھ قرآن کس طرح پڑھتے تھے بغیر سمجھ کے بھی نہیں پڑھے جا سکتے بہت سپیٹ چاہیے اس کے لیے یا ہو سکتے ہیں سورہ اخلاص تین دفعہ پڑھیں تو یہ ایک بن گیا تو آٹھ تیہ چوبیس یہ پڑھتے ہوں اور کہتے ہیں جی امام حنیفہ اکسٹھ قرآن رمضان میں ختم کرتے تھے تیس جو ہے نا وہ دن کے وقت ایک قرآن روز کا ایک رات کے وقت ساٹھ ہو گئے اور ایک تراوی میں اکسٹھ ہو گئے ٹھیک ہے جب آپ کو یہ سب کچھ پڑھایا جائے گا تو پھر کس نے ترجمے سے پڑھنا ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے جس نے تین دن سے کم میں قرآن مکمل کیا تو اس نے قرآن فہمی کا حق ادا نہیں کیا یہ تو نبیل اسلام کہہ رہے ہیں کہ عربی جاننے والے بھی تین دن سے کم میں پڑھیں گے تو وہ قرآن کا فہم نہیں کر رہے تو بزرگوں کے اوپر آپ کیوں بزرگوں کی بزرگی سٹیک پر لگوا رہے ہیں اس کی وجہ سے تین دن میں یہاں تو شبینوں میں ایک ایک رات میں قرآن مکمل ہوتے ہیں اور وہ یعلمون تعلیمون ہی سمجھا رہی ہوتی ہے آپ کو تو بس سمجھنا کس نے تھا وہ فضائلِ مال میں انہوں نے لکھ دیا کہ قرآن کی تفسیر کے لیے وہ پندرہ علوم چاہیے اور پندرہ لکھا کہ وہ بھی ہے گوڈ گفٹیڈ ہے وہ آپ حاصل بھی نہیں کر سکتے کیا مت تک یعنی آپ قرآن کو پھر وہ کہتا ہے نہیں وہ تفسیر کے لیے ویسے تذکیر کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں تو یہ لکھنے کیا ضرورت ہی یہ آپ نے کونسی خدمت کی ہے کتاب آپ لکھ رہے ہیں فضائلِ امال اور فضائلِ قرآن اور اس میں یہ اوٹ پٹانگ چیزیں لکھنے کیا ضرورت ہے آپ تذکیر یعنی کے لیے ترغیب دلائیں کہ بھئی نہیں آپ اس کو قرآن کو ترجمے سے پڑھیں وہ کیسے کریں گے انہوں نے فضائلِ امال میں لکھ دیا ہے کہ آمد من حمل کو خواب میں اللہ کی زیارت ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ یا اللہ تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں سب سے آسان ذریعہ کیا ہے تو اللہ نے فرمایا قرآن تو انہوں نے کہا سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے میں کہتا ہوں جی یہ میرے سامنے کو بات کرے تو میں اس سے میں اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا کروں انہوں نے اللہ کے سامنے کیسے کیا ہوگی یہ جھوٹا خواب آمد من حمل پر انہوں نے تھوپ ہے تو آگے سے کہتے ہیں اللہ نے فرمایا چاہے سمجھ کے چاہے بغیر سمجھ کے یعنی پورے کا پورا قرآن یہ کہہ رہا ہے یہ قرآن اس لیے نازل ہوئے کہ آپ اس کی آیات کے اوپر تفکر کریں اس سے ہدایت حاصل کریں قرآن میں تو اللہ یہ کہہ رہا ہے اور ان کو یہ کہنا تھا قرآن میں تو اللہ اپنے پہنمبر کو کہہ رہا ہے وَأُوحِيَا إِلَيَّ حَاذَ الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُمْ بِكْ وَمَنْ بَلَكْ نبی تم فرما دو قرآن اللہ نے مجھے اس لیے وحی کیا اس کے ذریعے میں لوگوں کو در سناوں اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی اس کے ذریعے فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدُ اے نبی قرآن کے ذریعے آپ نصیحت کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے اسے پورا قرآن اس پہ گواہ ہے کہ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا جس کے لیے انہوں نے بنا لیا ہے اور کس تنی غیر محسوس طریقے سے انہوں نے امت کے ساتھ جنازہ نکالا ہے اس حوالے سے میں وہی بات کروں گا کہ اگر کوئی یہودی حیسائی ہمیں آکے کہتا نا قرآن ڈریکٹ نہ پڑھو گمرا ہو جاؤ گے ہم اس کا مو توڑ دیتے لیکن یہ جو یہودی نماء مسلمان ممبروں پہ چٹھ کے کہہ رہے ہیں قرآن اور عدیس ڈریکٹ نہ پڑھنا گمرا ہو جاؤ گے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ آج کوئی غیر مسلمان ہونا ہم اسے قرآن پڑھنے کے لیے دیں گے کہ اس کے مطابق بھی اپنے اقائد و نظریات کرو لیکن خود نہ ہم نے خود نہ ہمارے اب آجداد نے کبھی قرآن ترمیم سے پڑھ کے اپنے اقیدے اس کے مطابق کی ہیں اس لیے میں بار بار گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آئین میں یہ ترمیم آپ داخل کریں آپ اپنی مرضی کی تو سترمیم اور اٹھارمی ترمیم داخل کرتے ہیں تو آئین میں یہ بھی ترمیم داخل کریں جہاں آئین میں یہ موجود ہے کہ قرآن حکیم کی بغیر غلطیوں کی پرنٹنگ کو انشور کرے گی گورنمنٹ وہاں پہ یہ بھی ڈالیں کہ قرآن بغیر ترجمے کے پاکستان میں چھاپنا جرم ہوگا اگر زیادہ کسی کو مسئلہ ہے نا اس طرف آپ عربی چھاپ دیں رائٹ پہ لیفٹ پہ اردو لیکن چھاپیں آپ ترجمے کے ساتھ عجمیوں کے ملک میں بغیر عربی کے ترجمے کا کیا تک بنتا ہے کہ ترجمہ کیے بغیر آپ یہ کر رہے ہوں تو ظلم ہے نا تو ہم تو ریکویسٹی کر سکتے ہیں کہ مرنے سے پہلے ہیں مسلمہ کر لیں اس پہ اور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کتابوں کے خواب خدا کا تعرف تب ہی ہوگا جب آپ خوابوں سے نکل کے کتابوں پہ آئیں گے اور قرآن کو ترجمے سے پڑھیں گے عجمیوں سے کبھی بھی آپ کو اس خدا کا تعرف نہیں ہوگا جو خدا نے خود اپنا تعرف کتابوں کے ذریعے کروایا ٹھیک ہوگی جی